نمسکار شام کے پانچ بچ رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی نائن بھارت ورش میں ہوں آپ کے ساتھ پریتی رگنندن میرے ساتھ ہے سمیر عباس اور سومیرا خان بڑی خبر سے بلٹن کی شروعات کرنے جا رہے ہیں عتیق احمد کو لے کر یو پی آ رہی ہے پولس اور راجستان سیما سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کے قریب پہنچنے والا ہے پورا کافلہ تھوڑی دیر میں گجرات سیما سے باہر نکلے گا کافلہ آپ کو یاد ہوگا جب جب عتیق احمد کو لے کر یہ کافلہ آیا ہے تب تب میڈیا کی نظرے عتیق احمد کے اس کافلے پر رہی ہے لیکن تھوڑی دیر میں گجرات سیما سے باہر نکلے گا یہ کافلہ اور عتیق احمد کو یو پی پولس لے کر آ رہی ہے جس کی تصویریں اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں دراصل یہ پورا ماملہ ہائی پروفائل اس لحاظ سے کیونکہ ایک ایمیج اتر پردیش میں مکھے منتری یوگی سرکار کے شاسن میں سامنے آئی بولڈوزر بابا کی اور مافیاؤں پر لگام لگانے کی اس کے سلسلے میں عتیق احمد پر جس طرح کی کارروائی ہوئی نہ صرف عتیق احمد پر بلکہ اس کے پورے پریوار پر اس کو لے کر میڈیا اٹریکشن سب سے زیادہ آئے اور ایک بار پھر سے وہی تصویریں جو حال فلحال میں آپ نے سب سے زیادہ دیکھی ہے عتیق احمد کو لے کر یو پی آ رہی ہے پولس اور دیکھئے اس وقت ہمارے تین سیوگی ہمارے تین سماداتا ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں سابر متی جیل سے سچن پارٹل ہمارے سماداتا لگاتار اس کافلے کو فالو کر رہے ہیں ایک اور ہمارے سیوگی شبھم گپتہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اسی کافلے سے پل پل کی اپ ڈیٹ دینے کے لیے اور دھوج آ رہا اس وقت راجستان سے ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں کیونکہ راجستان سے ہو کر اس کافلے کو گزرنا ہے سب سے پہلے سچن میں آپ کے پاس آؤں گا کافلہ اس وقت کہاں پر پہنچا ہے اور کیا سب کچھ چھیک ٹاک چل رہا ہے یا پھر بیچ میں کچھ موقع ایسے بھی آئے جب گاڑی کو روکا گیا اس پریزنر وین کو روکا گیا دیکھئے سمیر کافلہ جو ہے وہ راجستان کی سرحد میں پہنچ چکا ہے اور کافلہ میرے برابر پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں ہے کہ یہ پریزنر وین جو ہے اس پریزنر وین میں جہاں پہ جس میں آتیک احمد سوار ہے لیکن ایک بات جو ہے وہ یہ ہے کہ راجستان بارڈر سے قریباً پانچ ساتھ کلومیٹر دور جو کافلہ ہے وہ کافلہ کافی سلو ہو گیا اور جو دوسری پریزنر وین تھی وہ دوسری پریزنر وین ابھی اس کافلے میں ساتھ میں نہیں ہے وہ پریزنر وین پیچھے چھوٹ چکی ہے جب یہ پریزنر وین پیچھے چھوٹ چکی ہے نہیں سچن پارٹل ہمارے سمادہ تھا جو اس کافلے کو لگاتار فالو کر رہے ہیں وہ ایک اہم انفرمیشن دے رہے ہیں شروع سے ہم نے دیکھا یعنی سابر متی جیل سے جب یہ کافلہ نکلا تو دو پریزنر وین تھی ایک میں اتیک احمد موجود تھا اور دوسرے میں باقی لوگ سوار تھے لیکن اب سچن پارٹل یہ بتا رہے ہیں کہ ایک پریزنر وین جو ہے وہ پیچھے رہ گئی اور فیلحال کافلے کے ساتھ ایک پریزنر وین ہی نظر آ رہی ہے اس کو لے کر کچھ اور ڈیٹیلز ان کے پاس ہیں وہ بھی ہم لینے کی کوشش کریں گے سچن آواز مل رہی ہے آپ کو اگر مل رہی ہے آواز تو کمپلیٹ کریں اور بتائیں کی دوسری پریزنر وین کہاں گئی اور کیا جو پریزنر سامین آپ کے سامنے او سی میں اتیک ہے سمیر دیکھئے ابھی جی جی یہ جو پریزنر وین جو ہم آپ کو ویجولز میں دکھا رہے ہیں اسی پریزنر وین میں اتیک احمد جو ہے اس کو لے جائے جا رہا ہے اتیک احمد کے ساتھ میں جو اس کا جو سمان ہے جو اس کا کمبل ہے اس کی بیگ مطلب اس کی جو کپڑے وغیرہ ہوں گے وہ بھی اس بیگ میں پولیس نے لے لیے ہیں تو ایک اندیشہ جو ہم نے ویکٹ کیا تھا پہلے بھی کہ ہو سکتا ہے اتیک احمد کو اب یو پی میں ہی رکھا جائے تو اس کی تیاریاں بھی شاید یو پی پولیس نے کر رکھی ہوں گی اور جو دوسری پریزنر وین ہے وہ سچین سے دیکھئے بار بار سمپرک جو ہے وہ ٹوٹ رہا ہے لیکن اس وقت کی تازہ اپ ڈیٹ یہ ہے کہ اتیک احمد کے کافلے کی ایک وین پیچھے چھوٹ گئی ہے اور جو دوسری وین اس وقت کافلے کے ساتھ نظر آ رہی ہے سچین پاٹل کی کار کے سامنے جو وین نظر آ رہی ہے اسی میں مافیا اتیک احمد موجود ہے سولہ دن کے بھیتر بھیتر یہ دوسرا موقع جب اتیک احمد کو سابرمتی جیل سے پریاغ راج کی نینی جیل شفٹ کیا جا رہا ہے اور قیاس اس بات کے لگائے جا رہے ہیں کہ اتیک احمد کو اب یو پی میں ہی جیل میں رکھا جائے تاکہ جو تمام مقدمے اس کے اوپر درج ہیں سو سے زیادہ جو کیسز ریجسٹر ہیں اس کے خلاف اس کی گہن پوشتاچ اس سے کی جائے جب جب موقع پڑے اور اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا دیں مافیا اتیک سے جڑی ہوئی اس وقت کی یہ بڑی خبر سامنے آ رہی ہے یو پی پولس کی ایک وین کافلے سے پیچھے رہ گئی ہے جیہا ایک وین یو پی پولس کی جو کافلے میں تھی وہ پیچھے رہ گئی ہے مافیا اتیک سے جڑی اس وقت کی بڑی خبر کافلہ سامنے آ رہا ہے اتیک احمد ایک پولس وین میں ہے ساتھی ایک اور پولس وین تھی لیکن وہ پیچھے رہ گئی ہے ٹی وی نائن بھارت ورش بھی لگا تار اس کافلے کے ساتھ ہی آگے بڑھ رہا ہے لیکن جان کری ہے کہ مافیا اتیک سے جڑی اس وقت کی بڑی خبر کی ایک پولس وین پیچھے رہ گئی ہے یعنی الگ ہو گئی ہے اس وقت کافلے سے سابرمتی جیل سے پریاغ راج اتیک کو لائے جا رہا ہے یہاں پر سی جی ایم کورٹ میں اسے پیش کیا جائے گا جہاں سے اس کی ریمان لی جائے گی لیکن راستے میں ایک وین پیچھے چھوٹ گئی ہے اتیک کو 26 مارچ والے روٹ سے ہی لائے جا رہا ہے یعنی راجستان اور مدھے پردیش ہوتے ہوئے کوٹہ شیوپوری ہوتے ہوئے پریاغ راج پہنچے کا اتیک کا کافلہ 22 سے 25 گھنٹے لگیں گے اس سفر کو تیہ کرنے میں پوری طرح سے سرکشہ کا دھیان رکھا گیا ہے راجستان پولیس بھی سہیوک کر رہی ہے اور مدھے پردیش پولیس بھی پوری تیاری کے ساتھ انتظار کر رہی ہے اس کافلے کے وہاں پہنچنے کا ہماری ساتھ اور زیادہ جانکاری کے لیے اس خبر پر جڑ گئے ہیں وپن چوبے سیدھا ان کا رکھ کر لیتے ہیں وپن ایک بار پھر اسی روٹ سے لائے جا رہا ہے لیکن اور زیادہ کڑی سرکشہ ویوستہ کے ساتھ کیونکہ اس بار جو پولیس کرمی ہیں ان کے پاس باڈی کیمز بھی موجود ہیں پچھلی بار بھی جو سرکشہ ویوستہ تھی کافی چاکچا بندھی لیکن اور پختہ کیا گیا ہے اسے بلکل بے شک جو آپ کہہ رہے ہیں سمیرہ کہ اس بار اور بھی زیادہ سرکشہ ویوستہ کے بیچ مافیا آتی کہ احمد کو ایک بار پھر سے پریاغ راج کی نینی جیل لائے جائے گا اور اس بار پچھلی بار امیش پال کے اپارڈ معاملے میں اس کو سزا سرائی جانی تھی اس نے کوٹ پہ پیش کرنا تھا لیکن اب امیش پال ہتیاکان کے معاملے میں پولیس کو اس سے پوچھتاچ کرنی ہے کیونکہ آتیک احمد ہی وہ کڑی ہے جس نے اس پوری گھٹا کرم کو انجام دینے کے لیے ساجش رچی اس نے ٹیم اکٹھا کی سب کو ذمہ داری سونپی سب کو بتایا کب کہا کیسے کیا کرنا ہے کیونکہ بار بار امیش پال کو یہ دھمکی دی جاری تھی کہ اس پورے معاملے میں اپارن معاملے میں وہ اپنی گواہی نہ لے اور اپنی گواہی کو پیچھے لے لے جس کی وجہ سے وہ اس کو سزا ہونے سے بچ جائے کیونکہ آپ جانتے ہیں آتیک احمد پر سو سے زیادہ مقدمے درج ہیں اور کسی معاملے میں اب تک اس کو سزا نہیں ہوتی یہ پہلا معاملہ تھا جو جو کیس سزا تک پہنچا تھا اور اس معاملے میں بھی آتیک احمد بچنا چاہتا تھا لیکن آتیک احمد کی گواہی میں امیش پال اپنی گواہی پوری کر چکے تھے اس کے بعد دباؤ بنانے کی کوشش کی گئی جب وہ دباؤ میں نہیں آئے تو ان کے ہتھیا کر دی گئی اب پولیس اس پورے معاملے میں ان کو ڈھلائی نہیں دینا چاہتی تھی کیونکہ اس سے پہلے اتربدیش میں جو جو سرکارے رہی ہیں وہ سرکارے کہیں نہ کہیں آتیک احمد کو پرشنے دیتی رہی ہیں اور آتیک احمد پر سوفٹ رکھ ووٹ بینک کے قارن اس کے کیڈر کے قارن اس کی راجدک پہنچ کے قارن اس پر ڈھلائی برتی رہی ہیں اسی لئے آتیک احمد بستا رہا لیکن اس بار سرکار نے اٹھان لیا تھا کہ اس بار اس کو سزا دلوانی ہے بہلوی سزا اس کو ہوچتی ہے اب ہمارے ساتھ تو ہمارے تمام سیوگی اس وقت اس کافلے کے ساتھ موجود ہیں اور اس کافلے کے پیچھے موجود ہیں پل پل کی اپ ڈیٹ سے ہمیں واقف کرا رہے ہیں شبم بھی ہیں دھوج بھی ہیں سبھی کے پاس ہم چلیں گے لیکن سب سے بڑی بات جو سامنے آ رہی ہے وہ یہ کہ جس کا کبھی خوف ہوا کرتا تھا وہ آج خود خوف زدہ ہے جیل وین میں بیٹھتے ہی اتیک احمد کا بڑا بیان سامنے آیا ہے ان کی نیت صحیح نہیں ہے یہ مجھے مارنا چاہتے ہیں مجھے پریشان کرنا چاہتے ہیں یہ کہا اتیک احمد نے ویڈیو کانفرنسنگ سے پیشی کیوں نہیں کی گئی جبکہ سپریم کورٹ نے ویڈیو کانفرنسنگ سے پیشی کو کہا تھا یہ کہتا نظر آیا اتیک احمد اور ایک بار پھر دور آیا کہ یہ لوگ مجھے مارنا چاہتے ہیں آفیا اتیک احمد کو ایک بار پھر سابرمتی جیل سے پریاغراج لائے جا رہا ہے جب پولیس اتیک کو اپنی گاڑی میں بیٹھا رہی تھی تو اس کے چہرے پر خوف ساپ نظر آ رہا تھا اتیک نے کہا کہ ان کی نیت صحیح نہیں ہے وہ مارنا چاہتے ہیں مارنا چاہتے ہیں اگر آپ کو تو اومیس تکاکہ مارنا چاہتے ہیں میں نے اومیس پار گرفتہ میں تو اوگیو کانفرنسنگ حد سکتی تھی اب اوگیو کانفرنسنگ کیلئے سکریم کورٹ نے کہا ہے سکریم کورٹ نے کہا ہے سکریم کورٹ سے اٹھے آیا اتیک آپ کو پیش تکاکہ ہے کہ آپ کو بار دیں گے اس سے پہلے عطیق کو جب 26 مارچ کو پریاغ راج لائے جا رہا تھا تب بھی اس نے اسی طرح کا بیان دیا تھا عطیق احمد پریاغ راج آنے سے بچنا چاہتا تھا اس نے اپنی بیماریوں کا حوالہ دے کر کورٹ سے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے سنوائی کی گوہار لگائی تھی لیکن اس کی چال کامیاب نہیں ہو سکی عمیش پال کیس میں دوسری بار عطیق احمد کو پریاغ راج لے جایا جا رہا ہے پچھلی بار عمیش اپارن کیس میں عطیق نے جان کو خطرہ بتاتے ہوئے ویڈیو کانفرنسنگ سے سنوائی کی اپیل کی تھی اس بار بھی پریاغ راج جانے سے بچنے کے لیے عطیق نے اپنی بیماریوں کا حوالہ دیا تھا پریاغ راج لے جانے سے پہلے سابرمتی جیل میں ہی عطیق احمد کا میڈیکل کرائے گیا جس میں وہ فٹ پایا گیا سوطروں سے خبر ہے کہ میڈیکل ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ عطیق کو کچھ بیماریاں ضرور ہیں لیکن اسے سڑک مارک سے پریاغ راج لائے جا سکتا ہے عطیق احمد کو اسی راستے سے لائے جا رہا ہے جس راستے سے پرشلی بار لائے گیا تھا عطیق کو لانے کے لیے جو پریزن بین بھیجی گئی ہے اس میں بائیومیٹرک لوک لگا ہوا ہے یعنی اسے مینول طریقے سے نہیں کھولا جا سکے گا ریا گراج میں کسٹڈی ریمارڈ ملنے کے بعد پولیس لائنس میں عطیق احمد کو رکھا جا سکتا ہے پولیس لائنس کیمپس میں عطیق احمد کو کرائیم برانچ کے دفتر میں رکھا جائے گا جو سرکشہ کے لیہات سے سیف ہے ریا گراج میں عطیق کو سی جی ایم کورٹ میں پیش کر کے یو پی پولیس پوشتاج کے لیے عطیق کے ریمارڈ مانگے گی اس بیت سرکشہ کو لے کر بھی خاص انتظام ہے بائیومیٹرک لوک والی بان سے عطیق کو لائے جا رہا ہے عطیق راجستان ایم پی ہوتے ہوئے یو پی لائے جا رہا ہے ادھے پور شیوپور جھاسی ہوتے ہوئے پریاغ راج لائے جا رہا ہے اس وقت جو بڑی تصویریں اور کافلے کے ساتھ ٹی وی نائن بھارت ورش کی ٹیم لگاتار بنی ہوئی ہے جو پل پل اپدیٹ آپ تک پہنچا رہی ہے اور ہم سیدھے رکھ کر لیتے ہیں دواج کا اور شبھم بھی ہمارے ساتھ ہیں دواج فلال یہ بتائیے کہ بائیومیٹرک لوک یہ صاف بتاتا ہے کہ سرکشہ میں کسی طرح کی کوتاہی عطیق احمد کو لے کر نہیں کرنا چاہتی ہے پولس دیکھیں جس وین میں انہیں جو ہے لے جائے جا رہا ہے اس کے اندر دو پارٹ بنے ہوئے جیسے کہ پہلے بھی ہم بتا چکے ہیں کہ اس میں ایک لوک لگا ہوا ہے جو کی پولس والوں سے ہی کھلے گا بائیومیٹرک جو لوک ہے اور اسی کے اندر جو ہے عطیق کو رکھا گیا ہے اور یہ جو کونوئی ہے ابھی راجستان میں انٹر ہو چکا ہے اور جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ یہ بارہ گھنٹے تک راجستان میں رہے گا سب سے لمبا سفر ہے وہ راجستان میں تیہ کرے گا اور یہ رات کا سفر تیہ کرے گا تو سب سے زیادہ جو ہے راجستان پولیس ہے اسے جو ہے سرکشہ دیتی ہو چل رہی ہے اور راجستان پولیس کی جو جو ایک گاڑی ہے بولیرو گاڑی اسکورٹ کرتے ہو چل رہی ہے اور تمام جو ٹول بوت ہیں انہیں صاف طور پر یہ کہا گیا ہے کہ ایک لین کھالی رکھے جائے اور اس کونوئی کو پوری طریقے سے رستہ جو ہے دھواج یہاں پر آپ کو تھوڑے دیر کے لیے روکنا چاہیں گے اس وقت جو پریزنر وین ہمیں نظر آ رہی ہے کیونکہ کافلے کے ساتھ ساتھ ٹی وی نائن بھارت ورش کی ٹیم بھی چل رہی تھی فیلحال اس پریزنر وین کو روکا گیا ہے یہ ماجرہ کیا ہے تھوڑی دیر میں صاف ہوگا لیکن ٹی وی نائن بھارت ورش پر عتیق احمد کے کافلے کی ایکسکلوسیف تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں سچین پاٹل لگاتار اس کافلے کے ساتھ موجود ہیں اور اس وقت ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں سچین یہ بتائیے ہو کیا رہا ہے اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں پریزنر وین کو تھوڑے دیر کے لیے روکا گیا ہے سچین پاٹل تک لگ رہا ہے ہماری آواز نہیں پہنچ پا رہی ہے لیکن یہ سیدھی تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں عتیق احمد کے کافلے کو راستے میں روکا گیا ہے اور اس وقت جو پولس والے موجود تھے عتیق احمد کے ساتھ آپ وہ وین سے باہر نکل رہے ہیں یہ دیکھئے عتیق احمد مافیا عتیق احمد کی یہ سیدھی تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں تھوڑی دیر کے لیے پریزنر وین کو روکا گیا ہے یہاں پر اور عتیق احمد کو باہر نکالا جا رہا ہے تو ایک بار پھر سولہ دن میں دوسری بار سابر متی جیل سے پریاغ راج کی نینی جیل لے کر جایا جا رہا ہے عتیق احمد کو پچھلی بار جو معاملہ تھا وہ عمیش پال کے اپہرن کا معاملہ تھا جس میں دوشی ٹھرایا گیا عتیق احمد کو اور اس کے بعد عمر قید کی سزا سنائی عدالت نے عتیق احمد اور اس کے دوست ساتھیوں کو لیکن اس بار معاملہ عمیش پال کی ہتیا سے جڑا ہوا ہے وہ معاملہ وہ ہتیاکان وہ شوٹ آؤٹ جس نے پورے پریاغ راج کو دہلا کر رکھ دیا وہ معاملہ اور اس معاملے میں پوشتاچ ہونی ہے عتیق احمد سے یہ جگہ جہاں روکا گیا ہے اس کافلے کو وہ ڈنگر پور راجستان کا بچھی وارا جگہ ہے جہاں پولستانے کے پاس روکا گیا ہے عتیق احمد کے اس کافلے کو اور ہمارے ساتھ سچن پاتل جڑ گئے ہیں سچن ہم دیکھ رہے ہیں سچن اگر آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے تو اگر آپ بتا سکے کہ کیا جانکاری مل رہی ہے کہ کیوں روکا گیا ہے یہ بچھی وارا ہے راجستان میں ڈنگر پوروے جہاں پر ہم اس وقت دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کافلہ روکا ہوا ہے دیکھیں اور اس سے پہلے ہی جانکاری دے دی گئی تھی کہ اب جہاں پر بھی کافلہ روکا جائے گا وہ پولس لائنز میں پولستانے کے پاس روکا جائے گا اور وہیں پر بندوبست کیے گئے ہیں اگر کہیں پر بھی روکنے کی زورت پڑتی ہے یہ فلحال جو کافلہ ہے اتیک کا کیونکہ راجستان میں انٹر ہو چکا ہے کافلہ سابرمتی جیل سے نکلنے کے بعد تو ڈنگر پور جگہ ہے ڈنگر پور زلے کے بچھی وارا میں اس وقت رکا ہوا ہے سابرمتی جیل سے نکلنے کے بعد اتیک احمد کا یہ کافلہ اتیک احمد کو بھی باہر نکالا گیا ہے وان سے کڑی سرکشہ بندوبست کے بیچ سچن پاتل ہمارے ساتھ ہے جو یہی موجود ہے سچن کیا جانکاری مل رہی ہے کیا ہو رہا ہے ابھی کیوں روکا گیا کافلے کو دیکھیں میرے برابر پیچھے آپ دیکھیں گے یہ بچی وارا پولستانہ ہے بچی وارا پولستانہ یہ جو ڈنگر پور کی حد میں آتا ہے اور یہ بچی وارا پولستانہ جہاں پر ابھی فلال اتیق احمد کو اتارا گیا ہے یہ پہلا ہالٹ ہے یہاں پر سابرمتی سنٹرل جیل سے نکلنے کے بعد کا اور یہ جو وان ہے UP70 AG4078 اسی میں اتیق احمد سوار ہے اور ساتھی ساتھ آپ پولیس ادھکاریوں کو دیکھیں گے پولیس ادھکاریوں کے ساتھ ساتھ جو پولیس کرمی ہے جو ہتھیار بند ہے تو وہ بھی یہاں پر ہے ساتھی ساتھ یہ باڈی وارن کیمراز بھی آپ دیکھ رہے ہیں جو باڈی وارن کیمراز جو پوری ریکارڈنگ یہاں سے UP تک کی جو ہے وہ وہاں پر جو ہے وہ ریکارڈنگ بھی دکھائی جانی ہے اور ساتھی ساتھ جو سیکیورٹی ہے وہ سیکیورٹی جو سرکشہ کے مددے نظر رکھی گئی ہے وہ پچھلی بار جس طریقے سے رکھی گئی تھی اسی لحاظ سے اس بار بھی رکھی گئی ہے اور وہی ہم لوگ دیکھیں تو بولیٹ پروف کے ساتھ میں جوان تینات یہاں پر ہمیں دکھائی دے رہے ہیں اور جو دو پریزنر وین تھی اس میں سے ایک پریزنر وین پیچھے رہ چکی ہے اور اس باری جو بولیرو جیپ ہے اس بولیرو جیپ میں ادھیکاری جو پورے روٹ پہ اس کا اسکارٹ اور اس کا جو روٹ ہے وہ روٹ منیٹر کر رہے ہیں ساتھی ساتھ اس کو وہ کلیر بھی کر رہے ہیں اور ایک اور گاڑی یہاں پر ہے جو پریوٹ کار ہے جس میں پولیس کے جوان موجود ہیں جو اس وین کے ٹھیک پیچھے چل رہے ہیں تو سرکشہ کے لحاظ سے بھی کافی جو سیکیورٹی ہے وہ سرکشہ جو ہے وہ یہاں پر کی گئی ہے رکھی گئی ہے اور ابھی یہاں پر ریسٹ کے لیے عتیق احمد کو اتارا گیا ہے اور یہاں سے آگے بس کچھ ہی دیر میں یہ کافیلہ پھر ریگ راج کے لیے روانہ ہوگا لیکن اس بار جو ماملہ ہے وہ ماملہ یہ ہے کہ کورٹ میں جب سی جی ایم کورٹ میں آتی کہ احمد کی پیشی ہے تو وہاں پر پولیس اس کیس میں امیش پال ہتیاکان کیس میں پولیس اس کی ریمان کی مانگ کر سکتی ہے ساتھ ہی ساتھ جس طریقے سے اس پورے گھٹنا کو انجام دیا گیا ہے پورے گھٹنا کرم کو انجام دیا گیا ہے ہنگرپور کی مچھل بار میں اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں جو تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورا کانوائے رکا ہوئے ہیں سچن سچن آپ تک عباس پہنچ رہی ہے تو ابھی کتنی ٹرائلنگ آز ہو چکے ہیں اور ابھی لمبا وقت ہے جب آگے سفر کرنا ہے ایسے میں جو پہلا یہ ہالٹ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں جو آپ پر دیکھیں قریبا ڈھائی گھنٹے جتنا سفر تیہ کر چکا ہے کافلہ احمد آباد سابربتی سینٹرل جیل سے یہ بیچی وارا پولیس تھانے تک اور ابھی آپ دیکھ بھی رہوں گے شاید یہاں سے آپ کو ویجوال دکھائی دیں اگر تو اگر اتیک احمد ہے تو اس کو واپس یہاں پہ وین میں لائے جا جا سکتا ہے اور یہ جو ویجوالز ہیں وہ ویجوالز اگر آپ دیکھیں تو وہی سرکشہ اور سرکشہ کے ساتھ اتیک احمد جو ہے اس کو یہاں پر لائے جائے گا اور یہاں سے تھوڑ دیر بعد یہ کافلہ جو ہے وہ کافلہ آگے پریاگراج کے لیے روانہ ہوگا لیکن جہاں جہاں سے بھی ایک کافلہ نکلتا ہے وہاں پہ اس کے لیے اسکارٹ گاڑیاں اس کے لیے رکھی گئی ہیں جو گاڑیاں اس پورے بات کرتے ہیں کنٹرول ڈروم سے بات کر کے جس جس پولیس تھانے کے چھیتر سے وہ روانہ ہوتے ہیں یا وہاں سے پاس ہوتے ہیں تو وہاں سے یہ روٹ کلیئر کیا جاتا ہے اور اس کے بعد یہ سچن اور اپنے آپ میں یو پی پولیس کے لیے یہ بڑی سردردی ہے تمام دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے ممکن ہے اسی وجہ سے اب یہ سوچا جا رہا ہے کہ یو پی میں ہی اتیک احمد کو رکھا جائے پریاغ راج کی نینی جیل میں ہی رکھا جائے کیونکہ سو سے زیادہ معاملے اس کے اوپر درج ہیں تمام معاملوں میں پوشتاج ہونی ہیں ادروائز یہ سلسلہ جو ہے اسی طرح سے جاری رہے گا پہلے پریاغ راج جیل پھر اس کے بعد سابرمتی جیل پھر واپس کسی کیس میں پوشتاج کرنی ہو تو پھر پریاغ راج لے کر آنا پڑے گا اس کو لے کر کچھ اور جانکاری ملی ہے کیا دیکھیں سمیر صحیح کہا آپ نے ایک دم سردردی والا معاملہ پولیس کے لیے ہو چلا ہے یہ یوپی پولیس کے لیے اور بار بار آنا بار بار اس طریقے سے لانا لے جانا تو یہ کافی بڑی مشکل پولیس کے لیے بن جاتی ہے جب اس بار کے لیے جب اتیک احمد کو لے جائے جا رہا تھا تو اب ہم نے دیکھا بھی کہ ویجیلز میں جب سابرمتی سینٹرل جیل سے اس کو گاڑی میں بیٹھایا گیا تو اس کے ساتھ میں اس کا کمبل اور اس کی بیگ بھی تھی تو اس سے یہ ایک بات تو تیہ ہے کہ جب تک اس کے ریمان پروسس ہوگی شاید تب تک اس کو وہاں رکھا جائے یا کوٹ کے آدیش کے بعد اس کو ہو سکتا ہے سیدھا وہیں شفٹ کر دیا جائے کہ جس کے کارن بار بار اس کو لانے لے جانے کا جنجٹ نہ ہو اور کئی اور ماملے بھی جو ہیں ان ماملوں میں بھی اگر اس کی پوچھتاج کرنے کے لیے اگر کوٹ کا آدیش آتا ہے یا پولیس کو ضرورت پڑتی ہے تو بار بار یہاں پر آنا وہ بھی ایک سردرد ہو جاتا ہے تو ایسے میں پولیس کی اور سے ہو سکتا ہے کہ کچھ کاروائی جو ہے وہ کی گئی ہو یا کوٹ سے آرڈر کے لیے کچھ پرمیشن یا پروسس کی گئی ہو نہیں تو سچین اگر ایسا کوئی پروسس انجان دیا گیا ہے تو سابرمتی جیل کے آپ کے سورسز کیا کہہ رہے ہیں سابرمتی جیل کے ادھکاری کیا بتا رہے ہیں سابرمتی جیل سے روانگی ہو گئی ہے یہ فائنل روانگی مانی جائے اتی قیمت کی یا پھر وہ واپس بھی آ سکتا ہے دیکھئے سمیر ابھی اس بارے میں سابرمتی سینٹرل جیل کے ادھکاریوں نے تو کچھ نہیں کہا لیکن ہاں جس طریقے سے اس کا کمبل اور اس کی بیگ لیے گئے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ریمان کی پروسس کے دوران اس کو اگر وہاں رکھا جاتا ہے تو اس کی ساری چیزیں اس کے ساتھ ہو تو اس کو لے کر کے بھی یہ بیگ وغیرہ اس کے ساتھ میں لے جائے جا رہا ہو لیکن یہ بھی ایک آشنگ کا ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ جو دوسرے کیسز ہیں شاید دوسرے کیسز میں بھی اگر پوچھتاج کرنی ہو تو بار بار یہاں پر آنا یا اسے یہاں سے وہاں لے جانا تو سپریم کورٹ کے آدیش کے بعد 2019 میں جب اس کو یہاں پر لائے گیا تھا ہائی سیکیارٹی بیرک میں رکھنے کے لیے گجرات کی جیل میں اور سابرمتی سینٹرل جیل میں اس کو رکھا گیا تھا اس کے بعد کی جو ہم نے دیکھا کی ایم پی ایم ایلے کورٹ میں جس طریقے سے اس کو لے گئے اس کے بعد میں کورٹ نے جب اس کو سزا سنائی لیکن سپریم کورٹ کا آدیش تھا چونکہ تو اس کو واپس یہاں پر لائے گیا سابرمتی سینٹرل جیل میں اور اب جب یہ کافی مشکل پر آیا ہے سچن شبم بھی ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہے شبم ابھی ایک سٹیٹمنٹ بھی سامنے آیا آتی کحمد کا جس میں وہ کہتا دکھ رہا ہے کہ اسے پریشان کیا جا رہا ہے جان بوچ کر اس کے خلاف اس کو مارے جانے کی سازش اس کے پریبار کی طرف سے کہی گئی کہ کی جا سکتی ہے ایسے میں کیا ممکن ہے کہ اب پرمننٹلی اتر پردیش کی نینی جیل میں ہی رکھا جا سکتا ہے کچھ سورسز سے کوئی اور ایمپورٹن انفرمیشن آپ کو مل رہی ہے دیکھیں بلکل ٹھیک کہا کہ 26 مارچ کو بھی جب لے جائے جا رہا تھا سیدھے سابرمتی سے پریاغ راج اس وقت اور آج بھی اسی طرح کا بیان آپ دیکھیں کہ جو مارنے کی بات ہے اسے دیکھتے ہوئے اس کا پریوار اور اس کے وکیل اس کافیلے کے ساتھ میں ہی چل رہے تھے پچھلی دفعہ ہم نے دیکھا تھا کہ اس پورے کافیلے کے ساتھ ایک گاڑی میں اتیک احمد کا وکیل اور اس کا پریوار بھی چل رہا تھا جنہیں اس بات کا ڈر ستا رہا تھا کہ کہیں اتیک احمد کا انکاؤنٹر نہ ہو جا اس لیے ہم اس کافیلے کے ساتھ میں چل رہے ہیں اس کے پیچھے چل رہے ہیں دوسرا ہم نے ایک چیز اور دیکھی تھی جب بھی اتیک احمد کو سزا سنائے گئی تھی امریکیت کی اس کے بعد جب اسے واپس سابرمتی جیل لے جایا جا رہا تھا اس وقت بھی ہم نے جب اس سے باتچیت کی تھی تو وہ اسے کسی طرح کا کوئی پچتاوا نہیں تھا الٹا اس سے جب پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ ہم اچھے نالائے کا دروزہ کھٹ کھٹ آئیں گے ہم وہاں پر اپیل کریں گے اور اس کا جو وکیل ہے وہ ساتھ میں چل رہے تھے اسے دیکھ کر وہ بار بار یہی بات کر رہے تھے کہ ہم تو اچھے نالائے جائیں گے جس اپرادی پر سو سے زیادہ واملہ آپ کے پاس لوٹیں گے اس وقت راجستان کے ڈنگرپور کے بچھی وڑا تھانے میں یہ کافیلہ آتی کامت کا رکھا ہے اور پولس پوری چوکسی کے ساتھ اس کافیلے کو وہاں پر رکھوائی ہوئی ہے لگاتار ٹی و نائن بھارت ورش کی نگاہ اس پر ہے تو بڑی خبر اس وقت یہ ہے کہ اتیق احمد کو یو پی کی پولس لگاتار اس کافیلے کے ذریعے لے کر آ رہی ہے اتر پردیش جہاں پر نینی جیل میں ایک بار پھر سے اسے رکنا ہوگا ادھر بڑی خبر آ رہی ہے اتیق کی بہن آئشہ نے داخل کی ہے سرینڈر کی عرضی آئشہ نے پریاغ راج کورٹ میں سرینڈر کی عرضی داخل کی ہے عرضی پر پریاغ راج کورٹ نے پولس سے جواب مانگا ہے آئشہ نوری کی عرضی پر تیرہ اپریل کو سنوائی ہوگی اتیق کی فرار بہن آئشا نوری نے سرینڈر کی ارزی داخل کی ہے آئشا نوری کا وکیل نے سی جن کورٹ میں سرینڈر کی ارزی دائر کی ہے آئشا نوری کی ارزی پر کورٹ نے پریاغراج پولس سے جواب مانگا ہے پریاغراج پولس کو دو دنوں میں ریپورٹ ساپنے کو کہا گیا ہے آئشا نوری کی ارزی پر تیڑھا پریل کو سنوائی ہوگی بیوپی پولس نے امیش پال حاتی اکانٹ میں بانفی آتیق کی بہن آئیشہ نوری کو بھی آروپی بنایا تھا آتیق کی بہن آئیشہ نوری پر آروپ ہے کہ اس نے عمیش پال بڑھر کے اس کے مکھ عروپی بمباز گڑڈو مسلم کو پناہ دی تھی ساتھی عمیش پال کے شوٹرز کو فرار کروانے میں آئیشہ نوری نے اہم بھومی کا نبھائی تھی یوپی پولس آئیشہ نوری کی تلاش کر رہی ہے آتیق کے بہنوں یا اخلاق کی گرفتاری کے بعد آئیشہ فرار چل رہی ہے اس معاملے میں آئیشہ نوری کی دو بیٹیاں بھی وانٹڈ ہیں یوپی پولس کے مطابق شوٹر گڑڈو مسلم پانچ مارچ کو بیرٹ میں آئیشہ کے گھر گیا تھا آئیشہ نوری اور اخلاق احمد نے گڑڈو مسلم کو فرار ہونے کے لیے پیسے دیئے تھے اور وہیں آتیق احمد کو لے کر عمیش پال کی پتنی کا بیان سامنے آیا ہے آتیق کو کڑی سے کڑی سزا ملے مجھے انصاف ملنا چاہیے دیر ہوئی لیکن صحیح کاروائی ہو رہی ہے یہ بھروسہ بھی جتایا گیا ہے امیش پال کی پتنی کی طرف سے چوبیس فروری کو امیش پال ہتیاکان کو لے کر عمیش پال ہتیاکان کو لے کر اتیق احمد اس کے بھائی عمیش پال کی پتنی اور بیٹوں سمیت کئی لوگوں کے خلاف امیش پال کی پتنی کی شکایت پر ہی کیس درج کیا گیا تھا اسی معاملے میں پوچھتاج کے لیے اتیق کو پریاغراج لیا جا رہا ہے امیش کی پتنی کا عروب ہے کہ اتیق نے جیل سے ہی امیش کی ہتیا کی سازش رچی تھی امیش پال کی ماں کو یوگی سرکار سے انصاف کی پوری امید ہے انہوں نے کہا اتیق کو جس طرح سے دوسری بار پریاغراج لیا جا رہا ہے ایسا کرنے کی حمد ابھی تک کسی سرکار نے نہیں دکھائی ہم اکمنتری جیسے ابھی تک یہ کڑی کا روائی کیے ہیں انہیں اوپر آج بھی ہم حروسہ رکھیں کہ جو بھی وہ نیاو کریں گے وہ اچھا کریں گے اگر اتیق لے آ رہے ہیں اس سے کس طرح کی بار جو اس کو سجا دینے قابل ہوگا وہ ساسن اس کو سجا دے گی مافیا اتیق قیمت کے خلاف ایک اور ایف آئی آر درج ہوئی ہے رنگداری کے ایک معاملے میں اتیق اور اس کے بیٹے کے خلاف ایف آئی آر درج کی گئی ہے دیکھیں کیا ہے یہ پورا مادہ امیش پال ہتیاکان کی ایک ایک پرت کھولنے کے لیے اتیق سے بار بار پوچھتا چھو رہی ہے اتیق کا کامفیلا پریاغراج کے لیے نکل چکا ہے کچھ دن پہلے ہی امیش پال اپران کیس میں اتیق احمد کو عمر قید کی سزا سنائی گئی تھی 28 مارچ کو پریاغراج کے کورٹ میں پیشی کے بعد اتیق کو دوبارہ سابر مطی جیل پہنچا دیا گیا تھا لیکن اس بیچ اتیق کے خلاف ایک نیا مقدمہ درج ہو گیا ہے راپنی ڈیلر سابر کی شکایت پر اتیق اس کے بیٹے علی سمیت تیرہ لوگوں کو آر اوپی بنایا گیا ہے سابر کے گھر پر حملہ کرانے جان سے مارنے کی نیت سے فائرنگ کرنے اور ایک کروڑ روپے کی رنگداری مانگنے پر کیس درج ہوا ہے ماملہ 14 اپریل 2019 کا ہے جب اتیق احمد کا بیٹا علی احمد اپنے گرگے آسد کالیا کے ساتھ سابر کے گھر پہنچا تھا اسی دن اتیق کے گرگوں نے جیل میں بند مافیا سے سابر کی بات کرائی تھی جس میں اتیق نے سابر سے اس کے خلاف چل رہے مقدموں کی پیروی بند کرنے کی دھمکی دی تھی اتیق کے گرگوں کے سابر کے گھر جانے اور وہاں پتھراف کرنے کا CCTV ویڈیو پہلے ہی سامنے آ چکا ہے اب سابر کی ہی شکایت پر ان لوگوں کے خلاف فائر درج کرائی گئی ہے اس بیٹ بڑی جانکاری آ رہی ہے اتیق کو سی جی ایم کوٹ میں پیش کرے گی یوپی پولیس پوچھتاچ کے لیے اتیق کے ریمان مانگیں گی پولیس اور ریمان کے دوران اتیق سے امیش ہتیاکان پر پوچھتاچ ہوگی ایک بار پھر سے آپ کو بتا دیں پوری خبر جو اس وقت آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں ریمان کے دوران اتیق سے امیش ہتیاکان پر پوچھتاچ کی تیاری پولیس کر رہی ہے اور جانکاری ہے کہ اتیق کو سی جی ایم کوٹ میں آج جو جانکاری ہے پولیس پیش کرے گی اور اس درمیان یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ پوچھتاچ کے لیے اتیق کی ریمان مانگنے کا پریاس ہوگا دیکھیں اس بیچ بڑی خبر یہ ہے کہ اس پورے معاملے میں امیش ہتیاکان کو لے کر جس طرح سے خلاصے ہوئے ہیں اس کے بعد سب سے بڑی بات یہ کہ اتیق سے کتنے راز اگلوا پاتی ہے پولیس اور اتیق احمد کو سابرمتی جیل سے پریاغ راج لانے کے لیے پرانی ٹیم کو ہی چنا گیا ہے وہیں پولیس ٹیم اتیق احمد کو لے کر آ رہی ہے جو پچھلی بار سابرمتی سے پریاغ راج لے کر آئی تھی جس اتیق احمد کے نام سے کبھی لوگ خوف زدہ ہوا کرتے تھے آج وہ اتیق احمد خود کی سرکشہ کو لے کر چنتے تھے یوپی پولیس بھی اس کی سرکشہ کو لے کر بہت سترک ہے اتیق احمد کو گجرات کی سابرمتی جیل سے پریاغ راج لانے کے لیے یوپی پولیس کی ٹیم بھی وارنٹ لے کر آج سبح جیسے ہی سابرمتی جیل پہنچی جیل کے چاروں طرف حلچل تیز ہو گئی ایک طرف اتیق کو اپنے انکاؤنٹر کا ڈر ستا رہا ہے وہیں دوسری طرف یوپی پولیس اپنے سرکشہ انتظاموں پر کوئی سوال کھڑے نہیں ہونے دینا چاہتی اس بار بھی اتیق احمد کو لانے کے لیے یوپی پولیس کی اسی ٹیم کو سابرمتی جیل بھیجا گیا ہے جنہیں پچھلی بار اتیق کو پریاغ راج لانے کا ذمہ سوبا گیا تھا پچھلی بار جو یہاں پر گاڑی آئی تھی پچھلی بار جو ٹیم آئی تھی وہی ڈی سی پی ہیں جو پہلی بار یہاں پر اس کو لینے آئے تھے اور کوٹ میں اس کی پیشی ہوئی تھی ایم پی ایم لے کوٹ میں وہی ٹیم یہاں پر ہے اور وہی پولیس کے جوان وہی ہتھیار بند جوان جو ہے وہ جوان ہمیں یہاں پر دکھائے دے رہے ہیں داوا کیا جا رہا ہے کہ جو پولیس ٹیم اتیق کو پریاغ راج لا رہی ہے اس میں پینتیس پولیس کرمی شامل ہیں پچھلی بار سابرمتی سے پریاغ راج کے قریب چوبیس گھنٹے کے سفر کے دوران ان جوانوں نے اپنی ذمہ داری کو بکھو بھی نبھاتے ہوئے اتیق سرکشت پریاغ راج پہنچایا تھا تو یوپی پولیس کی وہی پرانی ٹیم ایک بار پھر اسی ٹیم کو ذمہ داری دی گئی ہے اس وقت کافلہ نکل چکا ہے سابرمتی جیل سے اور راجستان کے دونگرپور پہنچ چکا ہے یہاں پر کافلہ تھوڑے دیر کے لیے روکا گیا ہے ہمارے سیوگی سچن پاتل اس کافلے کے ساتھ لگاتار بنے ہوئے ہیں سچن ابھی بھی کیا پریزنر وین وہی پر موجود ہے یا پھر کافلہ آگے کے لیے نکلا ہے کچھ پتا چل پایا ہے کیوں روکا تھا کافلہ دیکھیں سمیر میں نے جیسے پہلے بھی بتایا کہ ایک جو دوسری پریزنر وین ہے وہ پریزنر وین میں کچھ خرابی ہونے کے کارن کچھ تکنی کی خرابی ہونے کے کارن وہ گاڑی جو ہے پریزنر وین پیچھے رکی ہوئی ہے لیکن جس پریزنر وین میں اتیک احمد کو لائے گیا ہے وہ پریزنر وین یہاں پر آپ دیکھیں تو یہاں پر ابھی بھی رکی ہوئی ہے بچھی وڑا جو پولیس تھانہ ہے بچھی وڑا پولیس تھانے میں بس یہاں پر جو سامنے آپ پولیس کرمی دیکھ رہے ہیں جو بلیٹ ٹروف کے ساتھ میں ہتھیار بند ہے وہاں جو ہے اندر اس روم میں اتیک احمد کو بٹھایا گیا ہے اور یہاں سے جیسے ہی وہ دوسری گاڑی آتی ہے اس کے بعد یہاں سے یہ کافلہ پھر سے روانہ ہوگا پریاغ راج کے لیے اور جیسے میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ اتیک احمد کا جو کمبل ہے اس کی جو بیگ ہے وہ بھی ساتھ میں لی گئی ہے تو ہو سکتا ہے کہ ریمان کے دوران اس کو جب وہاں پہ رکھا جائے اس کے بعد اتیک احمد کو واپس سابرمتی سینٹرل جیل لانا ہے یہ خبر ہمارے پاس اور ایک آرہی ہے کہ ہو سکتا ہے اس کو واپس سابرمتی سینٹرل جیل لائے جائے اور اس کے بعد جو ہے پھر سے اتیک احمد کو جو کورٹ کے آدیش کے مطابق سپریم کورٹ کے آدیش کے مطابق واپس سے سابرمتی سینٹرل جیل میں ہی رکھا جائے گا جو پروسس ہے وہ پروسس ابھی کمپلیٹ کب ہوگی کس طریقے سے ہوگی یا کب تک اس کو پھر سے یو پی شفٹ کرانی کی جو پرکریہ ہے وہ پرکریہ پورڑ ہوگی اس بارے میں ابھی کہا پانا مشکل ہے لیکن اتیک احمد کو یہاں سے لے جائے جا رہا ہے اور امیش پال ہتیاکان کا جو پورا معاملہ ہے اس معاملے کو لے کر کے اس کی ریمان پروسس جو ہے وہ کورٹ میں کمپلیٹ کی جائے گی وہ پورڑ کی جائے گی اور اسی کے لیے اتیک احمد کو جو ہے وہ یہاں سے کسٹیڈی لے کر کے جو ہے وہ پریا گراج کے لیے لے جائے جا رہا ہے لیکن بیچ میں کچھ تکنی کی خرابی کے قارن یہ جو گاڑیاں ہیں یہ جو کافلہ ہے اس کی سپیڈ بھی کافی لو ہو چکی تھی 20 سے 30 کی سپیڈ پہ لیکن جب کنفرمیشن ہوا کہ گاڑی جو ہے وہ ریپیر ہو سکتی ہے اس کے بعد یہ کافلہ جو ہے وہ یہاں پر سیدھا بریج کے اوپر سے جائے جا سکتا تھا لیکن یہاں پر بچھی وارہ پولیس تھانے میں آ کر اس کافلے کو روک دیا گیا ہے اور جب تک وہ دوسری گاڑی آتی ہے جب تک ریپیر ہو کے آ جائے گی اس کے بعد یہ کافلہ جو ہے وہ آگے پریا گراج کے اور روانہ ہوگا سکتی ہے اس کے بعد آگے کا سفر تیہ کرے گا اور سچن آپ سے اور جانکاری لگاتار لیتے رہے اس پیچ مافیا سے راجنیتہ بنے اتیک احمد کے نام پر سو سے ادھک کیس درج ہے پچاس ماملوں میں وہ وچاردھین ہے مافیا اتیک احمد کے ساتھ ساتھ اس کے پورے پریوار کی مصیبت بھی بڑھ گئی ہے جس مافیا اتیک کے نام کی کبھی توتی بولتی تھی پوروانچل ہی نہیں پورے اتر پردیش میں خوف کا نام تھا تھی احمد اسی مافیا کی پریشانی بڑھ گئی ہے اس کے پریوار والوں کی مصیبت بڑھ گئی ہے اتیک کے بھائی پتنی بیٹے سبھی پر آپرادھیک ماملے درج ہیں بھائی اشرف بھریلی جیل میں بند ہے پتنی شائستہوں میں شپال ہتیاکان میں شائستہ کے اوپر پولس نے پچاس ہزار کا انام گھوشت کیا ہے اتیک احمد کے دو بیٹے محمد عمر اور محمد علی جیل میں بند ہیں اتیک کے بیٹے محمد عمر نے پچھلے سال اگست میں سی بی آئی کے سامنے سرینڈر کیا تھا اس کے اوپر رنگداری کاروپ ہے وہیں محمد علی پر ہتیا کے پریاس کا ماملہ درج ہے جبکہ اس کے دو بیٹے امیش پال ہتیاکان کے ماملے میں حراست میں ہیں امیش پال کی ہتیا میں اتیک کا ایک بیٹا اصد بھی فرار چل رہا ہے پولس اس کی تلاش میں جوٹی ہوئی ہے امیش پال ہتیاکان کو لے کر اتیک اور فیملی کی مشکلیں بڑھی ہوئی ہیں امیش پال کی پتنی نے اتیک پر جیل سے ہی ہتیا کی سازش رشنگ کاروپ لگایا تھا اسی سلسلے میں اتیک سے پوچھتاج کے لیے اسے پریاغ راج لیا جا رہا ہے اور اس وقت کی اہم خبر بھرشتہ چار کے ویروت میں سچین پائلٹ کا دھرنا ختم ہو گیا ہے بھرشتہ چار پر ایکشن کیوں نہیں ہوا یہ سوال پوچھ رہے ہیں سچین پائلٹ اپنی ہی سرکار سے سی ایم گہلوت کو کئی بار لیٹر لکھنے پر بھی کاروائی نہیں کی گئی کئی بار یاد دلانے پر بھی کاروائی نہیں ہوئی یہ سچین پائلٹ نے آروپ لگایا اس لئے میں چاہتا تھا کہ اس پر ہم کاروائی کریں پتر لکھنے کے بعد دو دو بار یاد دلانے کے بعد بھی جب کاروائی نہیں ہوئی تو میں نے اور میں نے کئی پتر لکھیں مخبندی جگو عام طور پر جواب آ جاتا تھا لیکن ان دو پتروں کا جواب نہیں آیا تو میں نے آج اس لئے انچن رکھا کہ بسندرہ جی کے کارکال میں جو تمام گھٹ پٹ گھوٹالے ہوئے جن گھوٹالوں کو بسندرہ چار کو اجاگر کرنے کے لئے ہم لوگ سڑکوں پر اترے جیلوں میں گئے ہم نے آندولن کیے ان کو اجاگر کرنے کے لئے ہم لوگوں نے ایک پرتبادہ تا ستھاپیت کری تھی اور اب جب ہم سرکار میں ہیں اور چار سال سے زیادہ کا سمیں بیٹھ گیا میں امید کرتا تھا اب تک کاروائی ہوگی لیکن کاروائی ہوئی نہیں اس لئے آج میں نے اس سرکار کے کرپشن جو ماملے تھے ان پر کاروائی ہو اس کو لے کر آج انسرن رکھا ہے اور میں امید کرتا کہ کاروائی ہوگی موسیقی